اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیکس مضمون اسلامیات لیکچر نمبر نائن مشق ہے نماز جنازہ جو کہ کتاب سبح 33, 34 اور 35 پہ موجود ہے سوال نمبر دو ہے سوالوں کے مختصر جواب دے سوال نمبر علیب ہے نماز جنازہ کیا وہ آدھا کی جاتی ہے اس کا جواب سبحہ اکتیس پہ موجود ہے پہلے پرگرام میں میت کے مغبرت کیلئے نماز جنازہ آدھا کی جاتی ہے دوسرا سوال ہے جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے میت کے مغبرت کیلئے کیسے الفاظ بولنی چاہیے جواب سبحہ اکتیس آخری پرگرام پہ موجود ہے جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے میت کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے تیسرا سوال ہے چاروں اعتراب کھندہ دینے والی کیلئے کیا سواب ہے جواب سبحہ اکتیس آخری پرگرام ہے جو شخص جنازہ کو چاروں اعتراب سے کھندہ دے تو اس کے لئے چالیس کبیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے سوال نمبر چار ہے نماز جنازہ سے کیا مراد ہے اس کا جواب کتاب سبحہ بتیس پہلے سطر میں موجود ہے پہلی لکیر ہے نماز جنازہ وہ دعا ہے جو میت کو دپن کرنے سے پہلے اس کے مغفرت کے لئے آدھا کی جاتی ہے سوال نمبر پانچ ہے کس نماز میں رکو اور سجدے آدھا نہیں کیے جاتے ہیں جواب سبحہ بتیس پہ دوسرے پرگرام کے آخر پہ موجود ہے نماز نماز یعنی جنازہ قیام کی حالت ہی میں پڑی جاتی ہے جس میں رکو اور سجدے نہیں ہوتے یعنی سبح نماز جنازہ ہی ہے جو قیام کی حالت میں پڑی جاتی ہے اس میں رکو اور سجدی نہیں ہوتا سوال نمبر چے ہے پوت ہونے والی کی اس دنیا سے رخصتی کے لئے اسلام نے کیسا طریقہ دیا ہے جواب موجود ہے سبھا یہ مختصر یہ مختصر جوابات ہو گئے اب ہم آتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف خالی جگہ پور کرے جو کہ بوٹ پہ موجود ہے موجود ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے با نمبر ہے جنازہ میں شرکت پوت ہونے والی کی آخری خدمت ہوتی ہے جم نمبر پکرا ہے جو شخص جنازہ کو چاروں اطراب سے کندہ دے کر اس کے چالیس گناہ کبیرہ بخش دیے جائیں گے دال نمبر جملہ ہے نماز جنازہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے ہاں نمبر پکرا ہے نماز جنازہ میں امام کے پیروی مسلمانوں کو پرمنبرداری کا سبق دیتی ہے را نمبر پکرا ہے نماز جنازہ کیلئے امام میت کے سامنے کڑا ہوتا ہے زا نمبر پکرا ہے نماز جنازہ قیام کی حالت میں پڑی جاتی ہے ہاں نمبر پکرا ہے نماز جنازہ پڑتے ہوئے انسان کو اپنی موت بھی یاد آتی ہے سپا چونتیس ملاحظہ کیجئے سوال نمبر چار ہے درست جواب پر ٹیک کا نشان لگائے علیب نمبر پکرا ہے جنازہ کے معنی ہے میت یعنی مردہ با نمبر پکرا ہے نماز جنازہ کی حیثیت ہے پرزے کے پایا جم نمبر پکرا ہے نماز جنازہ آدھا کی جاتی ہے باجمعات دال نمبر پکرا ہے نماز جنازہ میں سپوں کی تعداد کی ترتیب ہوتی ہے تاک ہاں نمبر پکرا ہے پوت ہونے کے بعد سب سے پہلے میت کو دیا جاتا ہے غسل راں نمبر پکرا ہے جنازہ کے ساتھ چلنا چاہیے پیدل ہاں نمبر پکرا ہے جنازہ کو کندہ دینا چاہیے چاروں اطراب سے ہاں نمبر پکرا ہے امام نماز جنازہ شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر توہ نمبر پکرا ہے کوئی بھی نماز جنازہ آدھا نہ کریں تو تمام لوگوں کو ہوگا گناہ سوال نمبر پانچ ہے درست پکری کے لیے ٹھیک اور غلط کے لیے کراس کا نشان لگائے علیب نمبر پکرا ہے قبرستان میں نماز جنازہ آدھا کی جاتی ہے نہیں بالنمبر پکرا ہے نماز جنازہ میں سپوں کی تعداد جبت ہوتی ہے نہیں نماز جنازہ کے لیے سپے باندھ کر قبلہ روکڑے ہوتے ہیں ٹیک نماز جنازہ میں سب سے پہلے دروت شریف پڑھا جاتا ہے نہیں نماز جنازہ میں رکو اور سجدے ہوتے ہیں نہیں میت کی تجہیز و تکپین میں جلدی کرنی چاہیے ٹیک بہتر ہے کہ دور کے رشتہ دار میت کو غسل دے نہیں ہاں نمبر پکرا ہے پوری جماعت امام کی اتباع میں نماز جنازہ آدھا کرتی ہے ٹیک حصہ علیب کو حصہ باسی ملائے جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے نمازی جنازہ اخوت اور اجتماعیت کو ظاہر کرتی ہے رشتہ داروں میں جو میت کے زیادہ قریب ہو وہو نمازی جنازہ پڑھائے جب کسی جنازے کے ساتھ چلو تو ہمیشہ خیر کے کلمات کہو جو شخص جنازہ کو چار اطراب سے کندہ دے تو اس کے چالیس کبیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے آپ کو اس پکرے کو دیکھیں جو بانمبر پکرا ہے پہلے والے درست غلط میں نمازی جنازہ میں سپوں کی تعداد جبت ہوتی ہے بالنبر پکرا ہے نمازی جنازہ میں سپوں کی تعداد جبت ہوتی ہے نہیں تمت بالخائر